عمل آ گیا ہے وہ کہتے ہیں وکٹے گرانے کا خواب اب صرف خواب ہی رہے گا وہ کہتے ہیں رواز شریف کی قیادت میں بیٹنگ کرتے رہیں گے الیکشن کمیشن کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہماری حمایت میں ہی آیا ہے جی بالکل الیکشن ٹریبنل کے بعد پھر سپریم کورٹ کی جانب سے بھی یہ فیصلہ آ گیا اور ساڑھے تین سال بعد اس معاملے کا فیصلہ ہوا اور خواجہ آصف اس فیصلے پر خاصے خوش دکھائی دیئے اور ٹویٹر پر ابتدائی طور پر ان کا بیان سامنے آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ وکٹے گرانے کا خواب صرف خواب ہی رہے گا اور میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم بیٹنگ اسی طرح کرتے رہیں گے آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ رییکشن سامنے آیا خواجہ آصف تھا اور تحریک انصاف کی جب یہ اپیل مسترد کی گئی اور اس کے بعد بسمس کر دیا گیا تو اس کے بعد خواجہ آصف ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے عوامی رائے کی تائید کی جی ہاں مسلم لیگ ان کے دیگر رہنماؤں کا بھی موقف جانا گیا تو تلال چودری کہتے ہیں کہ خواجہ آصف اب بولیں گے تیرا کیا ہوگا کالیا عدالتی فیصلہ آتے ہی خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سپریم کورٹ نے عوامی رائے کی تائید کی پھر دنیا نیوز پر کہا تھے وکٹے اڑانے کی باتیں خواب و خیال ہی رہیں گی محمد زبیر نے بھی عدالتی فیصلے کو خوش آئیت کہا لیکن تنس بھی کر گیا فیصلے ایسے ہی ہونے چاہیے یہی ہم کہتے ہیں کہ جب فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا اس وقت بھی ہمیں درام کرتے ہیں سپرنگ کورٹ کا یا ٹرابی بل کا اور جب ہمارے حق میں آئے ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اور وی آر اور ون اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک صحیح فیصلہ کیا ہے تلال چودری خاجہ عاصف کی زبان میں بولے اب تیرا کیا ہوگا کالیا چھوٹ کی بنیاد پر جو بھی کیسز بنایا جاتے ہیں ان کا حال اور حشر اسی طرح کا ہوتا ہے میرا خیال ہے آج تو وہ یہی کہیں گے اب کیا ہوگا تیرا کالیا سپریم کورٹ کے پر